شیٹ شیٹ یار یہ میں نے کیا کر دیا یار اچھل میں تم لوگ آگئے کیا چلو تم لوگوں کو بتاتا ہوں اصل میار صبح صبح سنچین میرے کو جھگا رہا تھا ٹھیک ہے میرے کو نیند زیادہ آ رہی تھی تو میں نے اس کو دھمکا دیا کہ میرے کو تو مت جھگا تیر کو جو کرنا تو خود سے بھی کر سکتا ہے چیز میں نہیں کر کے دوں گا تیرے لیے شاید وہ کچھ زیادہ ناراض ہو گئے میں زیادہ غصے مجھ سے بول گیا تھا اور وہ بھائی ابھی گھر پر ہے نہیں پتا کہاں چلا گیا میرا دماغ خراب ہو رہا ہے کب سے ڈونڈ رہا اسے چوب تیر کو پتا کے گیا کہ کہاں گیا وہ آؤ میرے کو کیا پٹا جب تو چلا لوش کا اوپر ارے یار میں نیندوں میں تھا میرے کو نہیں پتا تھا میں اتنی تیج چلایا ہوں اتنی تیج غصہ کیا کہ وہ گھر سے باہر چلا جائے گا ڈونڈ گئے تو لانا ہی پڑے گا نیار میرے کو کیا کرو یار میرے کو اتنی تیج نئی چلانا چاہیے تھا سنچن کے اوپر گلتی میری ایسی کوئی بات بھی نہیں تیج تو سنچن بول رہا تھا اور میں کچھ زیادہ ہی تیج چلا گیا تھا اس کے اوپر چلو ڈونڈ تے اب اسے جا گئے میرے ساپ سے وہ کسی اور کے گھر گیا ہوگا میبھی اپنے کوئی دوست کے گھر گیا ہوگا یا پھر وہ مائکل کے بھی گھر سے آ سکتا ہے ہاں وہ کافی بار مائکل کے پاس چلا جاتا ہے کیونکہ جیمی سے ملنے چلے جاتا ہے جیمی کے ساتھ گیمز کھیل لیتا ہے ڈوریمون یہاں پر ہے نہیں فیلال ڈوریمون ہوئی تا بھاہر گئے ہوڑے ہیں تو وہ لوگوں کے پاس تو گئے نہیں ہوگا ڈوریمون ہوگا یا پیچھے سے چڑ جائی جب روئی کی فال تمہیں ڈوریمون ہوگا یا پہلے دماغ کتنا جاتا خراب اوپر سے لڑی کی اور دماغ کر رہی ہاں تو ہم لوگ کہا تھے چلو چلتے ہیں چلی سی تو گائیز بس ہم لوگ پہنچنے والے مائکل کے گھر پر یہاں پر پیچھے ریشٹورینٹ بھی پڑھتا ہے وہاں پر سنچن کئی بار کھلنے آجاتا ہے کچھ کھانے آجاتا ہے میں وہاں پر بھی چیک کیا میرے کو سنچن ملا نہیں اور یہاں پر میں تھوڑا گلت راستے سے آگیا چلو کوئی نیچے اتار لی ڈیریکٹ ہم لوگوں نے گاڑی آگئے بھائی ہم لوگ تو سنچن کو ڈونڈنے کے لیے مائکل کے گھر پر اور مائکل کیا آلے ارے سمیت تم ہاں میں ارے کیا ہو گیا کیسے آنا ہوا ارے سنچن آیا ہے کیا ارے نہیں یار سنچن تو نہیں آیا یہاں پر اوپے یار ارے کیا ہو گیا ارے کچھن یار صبح سنچن کو میں نے کچھ زیادہ تیز دھمکا دیا تھا وہ اب گھر نہیں ہے یار پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے ارے یار سنچن پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوگا تو ڈونڈ لے یار اس کو یہاں ہی پر ہوگا تو ایسے چلائے کہ اس بچے کو اپر اب یار میں نیندوں میتا اور وہ ضد کر رہا تھا کس چیز کے لیے اس لیے میں نے ڈاکٹ دیا اس کو تیز ارے یار تھوڑا دھیان سے یار تو بچے کو رولائے گا کیا اب بچہ تو نہیں ہے یار وہ دکھنے میں بچہ ہے بچے سے بہت بڑا وہ ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر تو اب جا ڈونڈ اس کو جلی سی تیر کو کوئی انفورمیشن ملے کہاں پر سنچن تو میرے کو کول بیک کر دیو ٹھیک ہے پروبلم نہیں ہے کوئی بھی جمی کو پتا ہو کیا پتا ارے جمی تو یہاں نہیں ہے وہ تو نانی کے گیا ہوا ہے مطلب یار سنچن یہاں پر نہیں آئے گا کیونکہ بھائی جمی نانی کے گیا ہوا ہے تو یہاں پر فال تمہیں تو سنچن آئے گا نہیں تو یہاں پر چلو اور کئی پر ڈھونڈتے جا کے یہ کام کرتا ہوں یار سینٹر میں چلتے کیا پتا بھائی سینٹر میں ہوں یہاں پر سیر کے سینٹر میں چلتے وہاں پر سنچن کئی پر چلا جاتا ہے گھومنے کے لئے گھومنے کیا دیدیوں کے پیچھے جاتا ہے پکا ماں مل جائے گا ہاں ہنڈر پرسنٹ بھائی ملے گا جہاں پر لڑکیاں گھوم رہی ہوگی وہاں پر سنچن ملے گا میرے کو سنچن یہاں پر بھی نہیں ہے لڑکیاں بھی کھڑیا پر سنچن یہاں پر کہیں پر بھی کہاں چلا گیا میرے کو بہت برا لگ رہا ہے سنچن کے لئے مطلب کہاں چلا گیا مجھے چھوڑ گیا وہ چلو یار میں تو کافی زیادہ لیٹ ہو گیا اتنا دیر لگ گیا اس کو بنانے میں ہوتل والے کو کھانا دماغ خراب ہو گیا یہ کیا یاد میں کیوں رو رہا ہے میرے سے کتنی بڑی غلطی ہو گیا میرے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیا ہو گیا لڑکیا کیوں رو رہا ہے تو چھوڑ دوں میری وجہ سے میرا چھوٹا بھائی میرے کو چھوڑ کے چلا گیا میرے کو نہیں چلانا چاہیے تھا اس کو پر کھڑا تو ہوئے گا پاگل روئے جا رہا ہے اتنا بڑا ہو گیا رو رہا ہے وہ میرے لئے سب کچھ میرا بھائی پھر وہ گھر چھوڑ کے کیوں گیا میں غصہ غصہ اسے ڈاٹ دیا تھا پھر کیا چاہیے اب تمہیں مجھے اسے ڈھونڈنا ہے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا پتہ نہیں وہ کہاں پر گیا ہے میں نے ساری جگہ چیک کر لیا میں نے شہر میں ڈھونڈ لیا میرے دوستوں گھر بھی ڈھونڈ لیا وہ مجھ مل نہیں رہا ہے کہاں پر بھی میں تمہارے مدد کر سکتا ہوں اس چیز کے اندرہ میرے گیجٹ کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے گی گیجٹ کیسا گیجٹ میں نے گیجٹ بنایا ہے جس سے ہم کسی بھی چیز کو ڈھونڈ سکتے ہیں جو ہم اس سے پوچھیں وہ ہمیں ڈھونڈ کے دے گی وہ پکا پکا بلکل ابھی بنائی ہے میں نے بس آج سمارت کرنا ہمیں چلو میں تم سے ہی کرواتا ہوں تم سے ٹیسٹنگ کرو میں میری گیجٹ کی چلو 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 یہی گارڈیاں تمہاری ہاں جب ہی تو چلو چلتے ہیں جللی سی ویسے تمہارا نام کیا ہے میرے نام سمیت ہے ہاں تو سمیت چلو میں ڈھونڈوں گا کون تمہارے بھائی کا نام میرے بھائی کا نام سنچین ہے ہاں تو تمہیں اس سے بس پوچھنا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا ھو بھائی سواب یار دیکھ رہے ہم لوگ کانا جا رہے یہ تو یہ سیکرٹ لہب ہے سیکرٹ ہارتی زیرے دن کوئی نہ کوئی گوز جاتا ہے ہاں میں بھی آیا ہوں ویسے کئی بار ارے ہاں تمہیں تو نہیں ہو تو تباہی مچا تھا یہاں پر آکے نہیں 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 میں وہ نہیں ہو تو تباہی مچاتا ہوں چلو ارے ایک سیکنڈ یہ کیا یہ تو میرے دونوں کے دونوں سائنٹسٹ لوگ ہیں ارے دوستوں کیا ہو گیا نیمبو تیر کو کیا ہو گیا ارے کیا بتاؤں مارا بہت برا ارے کس نے مارا ارے وہ ڈون آیا تھا ڈون لے گیا ہمارا گیجٹ چھین کے لے گیا مجھ سے تو یہاں پر ان سر کے ساتھ آیا تھا ارے یار سوری یار وہ گیجٹ کو گنڈے لے گئی گنڈے لے گئی کون گنڈے لے گئی ارے وہ گنڈے جو یہاں پر تباہی مچاتے تھے ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ ایسی ماشین کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کچھ بھی ڈھونڈ سکتی ہیں اور وہ اس کا یوز کر کے غلط کام کریں گے ارے یار یہ تو تمہیں اکھراب ہو گیا ارے تم لوگ میرے کو بتا سکتے ہو کہاں پر وہ گنڈے میں ان سے وہ ماشین لے کے آ سکتا ہوں ارے اچھا تم ہماری مدد کرو گا اس ماشین کو ڈھونڈے میں ہاں بالکل مدد کروں گا ارے ہاں مجھے پتا وہ لوگ کہاں گئے ہیں ہاں کہاں پر گئے ہیں جلدی بتا دو اس کو وہ لوگ اصل میں وہ پہاڑی کے پیچھے گئے ہیں جہاں پر وہ گفا سی ہے کون سی گفا ارے وہ کھدان یہ جاں پر کھدان چلتی ہے ارے ہاں وہ جگہ وہاں پر تو مائننگ ہوتی ہے نا سونے وہ لے کی آہاں تو میرے ساب سے وہ لوگ وہاں پر سونا ڈھونڈنے گئے ہوں گے شاید جہاں تک ارے پتا نہیں پر تم جانا ارے ہم سے وہ بہت بڑے گنڈے ہیں چار پاس لوگ ہیں ارے تم ڈھونڈ کے لائے سکتے ہو کیا ہماری ماشین اگر تمہاری مدد بھی کریں گے تمہارے بھائی کو ڈھونڈنے میں ہاں چلو ٹھیک ہے چلو گائز میرے کو ڈیوائز جو بھی گیجٹ ہے وہ میرے کو لانا پڑے گا جو وہ گنڈے لے کے گئے اور فلال وہ جو گنڈے گئے وہ اصل میں گئے ہیں مائننگ سٹیشن جا پر مائننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم لوگ جائیں گے ان گنڈوں سے وہ جو عوشکار انویشن ہم اسے واپس لے کے آئیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ سنچین کو ڈھونڈیں گے اس انویشن کے تھو ٹھیک ہے نا آگیا ہوگا تم لوگوں کو سمجھ اب چلو جلی سے چلتے ہیں میرے پاس بندوک ہے نا ہاں چلو میرے پاس بندوک بندوک سب کچھ ہے اگر زیادہ گنڈے ہوں گے تو ہم لوگ بندوک لکا لیں گے یا پھر بندوک کی زورت نہ پڑے کیونکہ تمہارے بھائی کو بندوک کی زورت پڑت تھی اگر ہم لوگ پہلی بہت بڑے باہو بلی ہے چلو چلتے ہیں چلی سے مائننگ سٹیشن پہ پھر دیکھتے ہیں کیا پر ملے گا میں اپنے گیجٹ آرہ بوس خود دانگے آرہ تو ٹینزن مطلب ہے اب تو اسے بس خودنا ہے اور اس کے بعد سونا ملے گا آرہ بوس اس سائیڈ نہیں ہے آجاو بس آرہ بس ہم نے اتنا سونا ڈونڈا آرہ بوس کم نہیں ہے اسی کلو سونا ملے ہمیں آج آج میں آرہ وہ مشین ٹھو سائی میں بہت زیادہ کام کی ہے ایک دن میں اتنا زیادہ سونا مل گیا میں چلو گائز یار ہم لوگ بس پہنچے گئے جو مائننگ کی میں بات کر رہا تھا جو جگہ ہے وہ یہی ہے یہاں پر کھدان ہے دیکھو خود رکھا ہے سارے طرف تارو طرف سے ایک سیکنڈ سامنے کچھ لوگ ہے اوے بھائی ساپ بھائی ان کے پاس تو کافی سارا سونا بھی ہے میرے کو ایسا لگتا ہے یہ وہی لوگ ہے کیونکہ ایک دن میں اتنا سونا کوئی بھی نہیں ڈونڈ سکتا ہے ان لوگوں کے پاس ہی وہ گیزیٹ ہوگا اے یلے ایک تو اڑا دیا میں نے آرہ یہ کونہ ہمارا بندہ اڑا دیا تیری ایسا سی یلے اوے تیری عمد کیس ہو یہ مارا بندہ اڑانے کی آرہ کونہ ہاں بول تم ہی ہو کیا جس نے وہ گیزیٹ چورایا ہے اب تم میرے کو جانتا نہیں ہے میں بللو ڈون ہوں اب میرے لے کے تم نلو ڈون یا بللو ڈون ہے چپ چپ جو سائنٹسٹ کا تم نے گیزیٹ چورایا ہے وہ میرے کو واپس دے دے وانا تیری ایسی تھوٹ پہ گدھ دم بتاؤں گا تین چار اچھا تم میرے کو مارے گا ارہ میرے رائٹ اینڈ اس کو بتا رہے کس سے بات کر رہا ہے اس کی ایسی تیسی آرہ تیری ایسی تیسی تمہارا بہت سے ایسے بات کرے گا تیری کو ابھی بتاتا ہے میں چپ چپ میرے کو یہ مشین دے دو اس سے پہلے میں تمہاری بھوٹ نہیں شتار دو بتا رہا ہوں میں آرہ بہت سے تیری نیرام سے آرہ تو فائرنگ کرنا اس کو اوپر تو کیا دیکھ رہا ہے یہ لے اتنا دیر نہیں ہوتا اتنی دیر میں تو گولی چلا لے نیتی پر چھوڑا اب تن کی بینڈ بجانگوں میں آرہ آرہ بھائی مات مار ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے لے تیری مشین آرہ چلو گائز مار مار کے تو میں نے ان کو کر دیا بے ہوش اپنا گیجٹ اٹھاتا ہوں یہاں سے تو گیجر فیلال ہم لوگوں کو گیجٹ مل چکا ہے جس کے بارے ہم سائنٹیس لوگ میرے کو بتا رہے تھے اب اس کا یوز کر کے ہم لوگ سنچین کو ڈونڈ لکا لیں گے اور آگے سے میرے سے پنگا مت لے ورنہ بائیک کا ٹائر تڑھا دوں گا موں کے اوپر اور کالا کر دوں گا مو ٹھیک ہے نا چلو گائز چلتے ہیں اب اس ماشین کا یوز کائسے کرنا ہے وہ میرے کو بتا نہیں ہے اوکے تم لوگ میری help کر سکتے ہو ہمیں اس ماشین کو activate کرنا پڑے گا اس لئے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے comment box کے اندر activate لگ دو اور ویڈیو کو like کر کے چلنگ کو subscribe کر دو تو آپ لوگ کیا دیکھ رہو یار جللی comment box کے اندر جا کے لگو activate جس سے ہماری یہ جو ڈیوائز ہے یہ activate ہو جائے اور اس سے ہم لوگ سنچین کا پتہ لگا اس کے کیا کر رہے ہو جللیل کو comment box کے اندر activate چلو بے اس سے پوچھتا ہوں ہے ماشین سنچین کہاں پر ہے اوکے تو گائز یار یہاں پر یہ کچھ تو بیپ بیپ کی آواز آ رہی ہے شاید میرے کو اس کا پیچھا کرنا چاہیے چلو دیکھتے کیا ہمیں کیوں آ گیا بھائی ہیلیکوپٹر کا کیا کام ہے یہ دیکھو آرہ یہ کیا ہے بھائی اوپر یہ جو ڈیوائز میرے کو بتا رہا کہ سنچین وہاں اوپر ہے تو میرے کو اس ہیلیکوپٹر کا یوز کر کے وہاں اوپر جانا ہو گا اس لیے میرے کو یہ ڈیوائز یہاں پر لے کیا ہے اور یہ اوپر ہے کیا یار میں آج سے پہلے ایسا کچھ گھر اپنے شہر میں دیکھا نہیں چلو جا کے دیکھتے آرہ میتر اس میں سے اتر لے میرا ہیلیکوپٹر آئی بھائی میرے کو اوپر جانا ہے اس ہیلیکوپٹر کا یوز کرنا میرے آرہ 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 بھگ گیا آرہ میرے خود اوپر جانا پڑے گا کسی اور ہیلیکوپٹر مانگ کے لے جانا پڑے گا آرہ یہاں پر یہ ہیلیکوپٹر مل گئے تک مالک میرے دکھائی نہیں دے رہا میرے لئے شاید چلو اس ہیلیکوپٹر کو اڑاتا ہوں اوکے بھائی چاہ بھی بھی لگی ہوئی ہے یہ ہیلیکوپٹر بیک جہاں پہ ہیلیکوپٹر بیک بھائی بھائی سب کافی اچھائی پر ہے ہیلیکوپٹر میں تیل تھوڑا کم ہے بس یہ خراب نہ ہو جائے اوپر پہنچنے سے پہلے پہلے چل میرے ٹیکٹر ٹک 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 آگئے گائیز بھائی یہ کوئی میری ساب سے ریم چیلنج ہو رہا ہے بھائی اور یہ ریم چیلنج تو کافی زیادہ بڑا آخر سنچین یہاں پر کیا کر رہا ہوگا گا اوکے چلو بھائی ساب اپنے ہیلیکوپٹر میں سے سنچین کہاں رہے دوست اب ایک سیکنڈ یہ گرینی ہے کو کٹنیپ کیا ہے چپ چپ سنچین کو واپس دے میرے ہاتھ میں نہیں سنچین کو واپس دینا یہاں پر تم تینوں کو بیت سمیت سربیان لیڈی مجھے گرینی ایک بار وہ مل جائے سنچین اس کے اوپر کالا جادو کر کے اپنی طاقت بڑھا لوں گا آخر میرے چاہیے سنچین سنچین اگر میرے ہاتھ لگ جائے تو میرے ٹویلیٹ میں فلش کر دوں گا تو تمہیں یہاں سامنے جانا ہے اس ریم چلنج کو کمپلیٹ کرتے ہوئے سبی چیزوں کو پار کرتے ہوئے یہاں پر آوگے اس کے بات یہاں سے جیمپ لگانی یہاں سبستے بچان تو میرا ہی ہوگا کیونکہ سنچین کے اوپر میں کالا جادو کروں گا گرینی کی بچی یہاں پر دیکھ رہے سنچین مجھ سے دور چلا گیا کہ مجھ سے پریشان پر نہیں سنچین کو کٹناپ کر لیا گرینی نے اگر یہاں پر سنچین میرے علاوہ کوئی اور جیت جیت جاتی تو سنچین اور ایسا بلکل نہیں ہونا چاہے کیونکہ ہم لوگ سنچین بہت پیار کرتے ہم لوگ ایسا بلکل بھی نہیں ہو دیں گے جیت ہوں گا تو میں ہی سمیت آہو تو ٹائم بتائے گا آہو بھائی سب اگر یہ چلا یہ سمیت سنچین میرا ہوگا آرے یہ کیا اوکے تو گویز یہاں پر سربین لیڈی تو ڈس کو لیفائی ہوگئی کیونکہ وہ نیچے گئی بس بچائے سپائیڈر مین کا بچہ گر یہ پر جی تو یہ لے لے سنچین کو آہو مری باری ایک پر میرے سنچین مل جائے تو میں اپنے ٹویلیٹ میں فلش کر کے اپنے آپ کو پاورفل ٹویلیٹ مین بنا لوں گا اور سنچین کو مجھے آئے گا چلا بس مجھے سرہم چلانج کو جیت رہی بہت سادھا ایزی ہوگا کیونکہ میں ایک امیر آدمی کو مار کر اس کی فراری لے لیے اور جتنا مجھے پتا ہے فراری بہت کمال کی گاڑی ہے تو میں آرام سے سرہم چلانج کو جیت داؤں گا ایزی پیزی یہ تو مجھے چاہیے تھا ارہ یہ کیا ہوگئے میرے ساتھ گاڑی کنٹرول سے بہار ہو گئی تھی پر مجھے یہاں پر چین کو واپس لینا اگر یہ چیت گیا تو یہ کیا بہت خطرناک والی ٹکر لگی اور میرے لگتا نہیں یہ جیت پائے گا چلو گائز اب تمہارے بھائی کی باری میرے پاس یہ گاڑی جو میرے پہلے سے ملی جو دی ہے میرے کو گرینی نے میرے کو یہ جلائی دیں پر اس کے اندر بھی کافی اچھی پاور لگ رہی میرے کو اوپر سے تمہارے بھائی سکلز کافی اچھی بھاگی لوگوں سے تو میں جیت جاؤ سینچین کو یہاں پر اور یہ بچ گیا بھائی ساہب دو انچ سے بچاؤ ہوں یہاں پر ٹکر آگیا وہاں نہیں چلو اب کنٹرول کڑتے چلتے آگیا آگے دی 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 دم پر فیک میرے کو نہ زیادہ پاور میں جمپ لینی نہ زیادہ سلو جمپ لینی سلو جمپ لینی تو میں ٹکرا جاؤں آگے جا کے ملو نیچے گھر جاؤں جاؤ 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 دی 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 چل کوئی بات مجھے ماں مانگ چاہیے نہیں سلو مجھے مانگ چاہیے چلو سلو 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 گھر چلتے ہم لوگ ملیں گے اس کو نئے ویڈیو میں نئے سٹورک ساتھ جب تک لئے رام رام جی